السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز دوستو مفتی سلمان عزیز صاحب کے حوالے سے اچھی خبر ہے تمام ہی مسلمانوں کے لئے جو ٹیوٹر پر ایک خبر فیل رہی ہے کہ مفتی صاحب کو جیل بھیج دیا گیا ہے جیل ہو گئی ہے وہ خبر دراصل فیک نکڑی جھوٹی خبر ہے مفتی سلمان عزیز صاحب کے حوالے سے اچھی خبر ہے جو کہ دے رہے ہیں مفتی سلمان عزیز صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی جب مفتی صاحب کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور پل پل کی خبر مفتی سلمان عزیز صاحب کے حوالے سے دیتے رہتے ہیں انہوں نے یہ خبر ایک اوڈیو بنا کر بھیجی ہے اور جو خبر جھوٹی شوشل میڈیا پر مفتی سلمان عزیز صاحب کے حوالے سے فیلائی جارہی ہیں ان کا بائیک ووڈ کرتے ہوئے انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ سچائی کیا ہے آپ تمام ہی حضرات مفتی صاحب کیلئے دعا کرتے رہے ہیں اور مفتی صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی یہ اوڈیو سن لیں اور ان کی یہ اوڈیو کو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک خوب شیئر کریں تاکہ جو فیکٹ خبریں اور جھوٹی خبریں مفتی سلمان عزیز صاحب کے حوالے سے فیلائی جارہی ہیں ان پر روک لگ جائے اور مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ مفتی صاحب کو جیل نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ ان کی زمانت ہونے والی ہے نئی اپڈیٹ آئی ہے مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ سے ریلیٹڈ غور سے سنیے گا مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ کو جیسی کیا گیا جیوڈیشل کسٹڈی کیا گیا سابر مطی میں پہلے مفتی صاحب ریمانڈ میں تھے ساری چار دن کی ریمانڈ تھی وہ ریمانڈ کینسل ہو گیا اب حضرت جیسی میں ہے اب لوگ غلط غلط خبر پیلا رہے ہیں جو دو کوری کے فالوورز کے بھوکے ہیں جو فالوورز کے بخاری ہیں وہ اب افوا فیلا رہے گی حضرت کو جیل ہو گئے جیل ہو گئے میا جیل نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جو جج کے انڈر میں ہوتا ہے کیا فارق ہوتا ہے ریمانڈ میں جیوڈیشل کسٹڈی میں سنیے ریمانڈ میں پلیس آپ نے پریشر کرتی ہے آپ سے پوچھتاش کرتی ہے آپ کو ٹوچر کرتی ہے زمردستی کرتی ہے اگر جیوڈیشل کسٹڈی میں coordinator اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ مفتی صاحب کے چاہنے والوں پر ظلم نہ ڈھائے غلط افواہ پھیلا کر کہ مفتی صاحب کے صداحصہ ہو گیا کچھ نہیں ہوا ریمانڈ کینس ختم ہو گیا اللہ کا شکر ہے پولیس والوں کو ریمانڈ نہیں ملے گا جیسی ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد داریک منڈے کو بیل ہو جائے گا بگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ غلط غلط خبر نہ پھیلا ہے بینا تحقیق کے خبر نہ پھیلا ہے اور جو لوگ مفتی صاحب کا چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کٹ کر کے جو وائرل کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہی گی وہ کام یہ نہ کریں اس کے وجہ سے ان پر اور مصیبت آ سکتی ہے کہتے ہیں نا کہ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغے سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہی ہو رہا ہے مفتی صاحب کے ساتھ کوئی اور نہیں ہمارے ہی لوگ جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کٹ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں اسی وجہ سے اور آئے فائر ہونا حضرت پہ تو یاد رکھئے غلط خبر نہ پھیلا یہ جیسی ہوا ہے وہ اچھی بات ہے چونکہ جیسے کے بعد سیدھا بیل ہوتا ہے واپس سے پولیس کا سٹیڈی نہیں دی جاتی ریمان نہیں دیا جاتا یہ اچھی بات ہے اب حضرت کو کا ٹوچر نہیں کرے گا بس آپ دعا کیجئے اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ آئیے کہ جو غلط خبر پھیلا جو ڈر چکے ہیں کہ حضرت کے ساتھ غلط ہو گیا جیل ہو گیا اسے جیل نہیں کہتے ہیں اسے جیوڈیشل کسٹیڈی کہتے ہیں چونکہ جب ریمان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جیسی ہوتی ہے ایک دو دن کی چونکہ کل سنڈے ہے نا کل سنڈے نہیں ہوتا تو شاید بیل ہو جاتی سنڈے کے وجہ سے وہ جیسی کیا گیا انشاءاللہ منڈے کو بیل ہو جائے گی آپ سبی سے گزارشیے کہ حضرت کے حق میں دعا کیجئے خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھی ہم بل چکے انہیں فلسطین کی مسلمان بھی ہمارے ہی ہیں انہیں بھی یاد رکھیے مفید صاحب کیلئے دعا کیجئے کمر عثمانی صاحب کیلئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہر مظلوم ہر علماء کے حق میں قبول فرمائیں آمین بہت بہت شکر ہے میرے عزیز کہ آپ نے سچی خبر ہم تک پہنچائے اور ہم نے اپنے ویورز تک پوری یوٹیوب کی فیملی تک پہنچا دی اور یہ لوگ الحمدللہ آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں بھائی نے بتایا نا کہ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کٹ کر کے وہی والا شعر جو حضرت نے کہا تھا اسی شعر کو کٹ کر کے اور تمام سوشل ویڈیا پر انسٹراغرام فیس بوپ کر وائرل کر رہے ہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ کو ایسا نہ کریں آپ کی اس ایک آپ کی اس ایک کمی کی وجہ سے مفتی صاحب کو اور پریشانی کئی اور نہ ہو جائے میرے عزیزو میں ہاتھ جڑ کا گجارش کرتا ہوں ان بھائیوں سے جو سوشل ویڈیا پر کام کرتے ہیں کوئی بھی اس شعر کو اس طریقے سے وائرل آپ نہ کرے اور وہ پورا شعر جو پڑا گیا تھا کسی بھی ایک مشہ سمودائے کیلئے نہیں کہا گیا تھا کسی کو بھی یہ سب لوگ جانتے ہیں ہندو لوگ بھی جانتے ہیں مسلم تو جانتے ہی ہیں خیر جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اسرائیل ظلم کر رہا ہے حضرت نے انہیں ٹارگیٹ کیا تھا جو جہاں بھی جس کو ظلم مطلب صدا رہا ہے ظلم کر رہا ہے ان لوگوں کو حضرت نے ٹارگیٹ کیا تھا